اسلام علیکم ایک سوال ہے کہ ہم نیکی جو ہے کیسے حاضر کریں یا یوں کہیں کہ ہم آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کیسے کریں کیونکہ ہم دنیا میں تو انویسٹمنٹ ہر وقت کرنے کا سوچتے ہیں جو کہ عارضی ہے لیکن اس کے لیے ہم پھر بھی بہت سارا ٹائم دیتے ہیں یہاں جوبز اچھی ڈونتے ہیں اچھی گاڑی اچھا گھر ہر چیز یہاں سہولتے ڈونتے ہیں سہولتے قادر کرتے ہیں تو اس آخرت کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے جس پہ ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور بلکہ وہ زندگی جعودانی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے سورہ فجر میں ہے کہ اس دن یعنی اگر کسی نے اچھے مال نہ کی ہوں گے تو وہ کیا کہے گا یا اول یا لی تنی قدمتنی حیات کہ ہائے کاش میں نے اس زندگی جعودانی کے لیے کچھ سمان کیا ہوتا اس زندگی کے لیے جو ہے ہم سمان کیسے پیدا کر سکتے ہیں کیسے ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہم وہاں کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس کے لیے میں ایک واقعہ اپنی زندگی سے سنا ہوں گا جس سے میں بڑا متاثر ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی وہ نیکی اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو بات کشی ہوں ہے کہ چار پانچ سال پہلے میں نے یہاں سعودی عرب میں ایک گاڑی خرید تو جب میں نے گاڑی خرید تو تو میرے دو کلیگ تھے میرے ساتھ انڈیا سے ہیں دونوں ہیدر آباد سے تو ان میں سے ایک نے مجھے ایک ایف ایم کا جو سسٹم ہے کار میں چلنے والا وہ دیا کوئی بیس تیس ریال کا ہوتا ہے اس میں یو ایس بی ویارہ اور چارجر کار لگانے کا سسٹم تو وہ دیا اور ساتھ ہی جو دوسرے حسیم بھائی تھے تو انہوں نے جو ہے انہوں نے مجھے ایک یو ایس بی دی اور اس یو ایس بی میں مجھے مجھے اب یاد نہیں کہ قرآن نے مجھے بھر کے دیا تھا یار اڑی میں نے اپنے کیونکہ ہمارے سسابی کے سسٹم مجھے ایس بی کے ساتھ یا ایس بی کے ساتھ یا ایس بی کے ساتھ کوران پڑے ہوئے ہیں تو میں نے شاید اپنے سسٹم سے کپی پیس کیا اور پھر ایس بی کو اپنے اس اپنے سسٹم میں لگا تو سننا شروع ہی ہے اور تب سے اب تک میری گاڑی میں کبھی کوئی کانا وغیرہ میں نے نہیں سنا ہمیشہ جو ہے وہ قرآن لگا رہتا ہے تیس چالیسمنٹ کا ہمارا سفر ہے چاپ تک آنے کے لیے اور تیس چالیسمنٹ کا جانے کے لیے اس دوران اور اس کے علاوہ جتنا بھی سفر کرنا ہوتا ہے قرآن علمہ وس چلتا رہتا ہے اور وہ کئی بار دن رائے جا چکا ہے تو اس سے ہوا کیا کہ الحمدللہ میں آرہی جب میں سٹڈی کے دوران وہاں رہتا تھا تو میں نے ترجمہ سے قرآن اور تفسیر سے علمہ وس چلتا کیا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کر پایا تھا جیسے مندب یاد ہونا چاہیے پوری طرح سے اگر جو اس کا بہت اثر ہے میری زندگی میں لیکن ان سالوں میں جب قرآن کو بار بار میں نے سنا اور اتنی بار سنا کہ وہ بجے جو ہے وہ اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں آلماسٹ حفظ ہو چکا ہے اور اور حالکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو اب وہ عربی میں کہیں سے بھی اگر کوئی آئت پڑھ جاتی ہے تو مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے لباب کیا ہے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے کیا ہے اور یہ حکم کیا ہے یہاں کیا فرمان ہے اللہ کا اور یوں سمجھے کہ اب حفظ ہونے کے ساتھ وہ قرآن جو ہے وہ میری بیک پون بند رہتا ہے ہر مسئلے میں ہر پریشانی میں وہ ساری چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن اصل جو میرا مددہ ہے کہ اس سے اتنا کچھ جب میں نے حاصل کیا تو میں نے ایک دن سوچا کہ ارگن لوگوں نے یہ مجھے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی انہوں نے مجھے ایک ایفہم کا سسٹم دیا اور یو ایس بی حالکہ وہ میں بندر کت کر سکتا تھا لیکن میرے ذہن میں وہ آئیڈیا شاید نہیں تھا یا یوں کہہ لے کہ بس انہوں نے مددتی اور چیز اور میں نے دی خلاستہ ساتھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو کتنی نگی جاتی ہوگی کہ ان کی ویڈا سے ایک بند نے اتنی بار قرآن سنا وہ گانوں سے محفوظ رہا اور اس کو الحمدللہ اس کے معاملے اس قرآن کے ذریعے سے صدرنے لگے اور اسے مطلب اب جیسے میں آگے بعد پھلا رہا ہوں تو یہ ان کو بھی ابھی بھی صدقہ جا رہی ہے ان کے لئے تو رہ گیا مجھے تو ملے گی جو مکل ملے گی جا جو اس پہ عمل کرے گا اس کو جو نیکی ملے گی تو ان کو بھی اس کا حصہ جاتا رہ گا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں حسا کروں کہ کوئی ہنڈرڈ پیسٹ یو ایس بی لے کے اس میں ایک قرآن پیسٹ کروں اور تو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور جو گھاڑیوں والے لوگ ہیں ان کو میں دے دوں تاکہ ایک تو گھانے اور کوالیاں جا کے سننے سے بچ جائیں گے حالانکہ صبح صبح لوگ کوالی لگا کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ اس میں بہت سارے مشرکانہ علفاظ اور مطلب اس طرح کے مصرے دورائے جاتے ہیں کہ گانوں سے بھی کچھ کام اوپر ہی جلا جاتے ہیں تو وہ سب سے بچ جائیں گے اور دوسرا ان کو بھی قرآن سننے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طفیق اللہ نے چاہا تو ہم سب کو ملے گی تو اس سے مجھے نیکی ملے گی جس طرح کے ان کو ان کی وجہ سے یعنی میری سننے کی وجہ سے ان کو ملے گی تو یہ ایک آئیڈیا تھا جو میرے ذہن میں تھا تو میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس طرح انوستمنٹ کیجئے آخرت کے لیے اور اس پر عمل کیجئے اور اس طرح کے انشاءاللہ اور بھی مزید جو کچھ آئیڈیاز ہیں میں آپ سے شیئر کرتا رہا تو میرے ساتھ بنے رہی ہے اور کوشش کیجئے اس آئیڈیا پر عمل کر کے نیکی حاصل کیجئے اور اس سے کیا ہوگا ایک اور ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اسی کو کوئی نیکی کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ضمیر خود آپ کو ملامت کر رہا ہوتا کہ بھائی آپ دوسروں کو اتنا بتا رہے ہیں آپ خود تو کر رہو عمل تو کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ آپ بھی جو ہے کچھ باعمل یعنی جو ہے مطلب جیسے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے دل میں احساس ہوگا گئی ہے مجھے ان سے زیادہ باعمل کرنا چاہیے اس سے مطلب نیکی حاصل کرنے کا جو نیکی کا چین سسٹم جو ہے وہ چال پڑتا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ وہ لمحات ہوں گے قیامت کے دن جن کو ہم خود ہی اپریشیٹ کر رہے ہوں گے اور بڑا اچھا سمجھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے وہ کام مطلب نیکی کے کر لیے اور یہ کوئی افتگو جس طرح بھی آئے گی ہم نے سن لی اور کر لی تو اس سب کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ سے شکر گزار ہوں گے اور خوش ہوں گے چلیے اسی کے ساتھ ہی میں اب آپ سب کو اللہ حافظ بولتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ایک یہ نیکی کی بات کرنے تحفیق دی اسلام موسیقا